آج کا دن تیرہ نومبر دوہزار چوبیس بروز بودھ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج کسی خیرخواہ کا مشورہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اگر نکل مکانی سے متعلق کوئی منصوبہ ہے تو اسے عملی جامع پہنانے کے لئے یہ موضوع وقت ہے خاندان کے کسی فرد کی کامیابی کے حوالے سے گھر میں تہوار کا ماحول رہے گا روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزار کر آپ ذہنی سکون کا تجربہ کریں گے یہ وقت بھی محتاط رہنے کا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری مزاق میں ملووز ہو کر اپنے کیریئر سے نہ کھیلے آمدنی کے ساتھ اضافی اخراجات بھی ہوں گے اس وقت اپنے بجٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے غیر ضروری اخراجات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں کام کی جگہ پر کام کا زیادہ بوجھ رہے گا پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اپنے کام میں زیادہ توجہ دینا ہوگی اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ ضرور لیں آپ کا دفتری انتظام اور مناسب تالمیل آپ کے کام کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گا آج گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا مخالف جنس کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت فاصلہ برقرار رکھنا یقینی بنائیں آج خانسی نزلہ اور گلے کی خراش جیسے حالات سے راحت حاصل کرنے کے لیے دیسی علاج کریں اور متوازن غزہ کو برقرار رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں استحکام اور سلامتی کا ایک اہم وقت ہے اپنے تعلقات میں مضبوط بنیاد بنانے پر توجہ دیں یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کے منتظر ہوں گے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر بڑے اقدام اٹھانے کا منصوبہ بنائیں جسے آپ کی محبت اور بھی مضبوط ہوگی آج آپ کی محنت کامیاب ہونے والی ہے اور کرز لیا ہوا پیسہ بھی واپس آنے کی امید ہے مستقبل کے اہداف کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیابی کا باعث بنیں گی کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی بھی لی جائے گی آج متنازعہ معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا نقصان دے ہوگا سیاسی معاملات میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو مشکل چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد ہی کامیابی ملے گی اسی لیے صبر اور تدبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں آج کاروبار میں اچھے مواقع ملنے کا امکان ہے لیکن کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت کسی تجربہ کار شخص کی رہنمائی لیں آج آپ کا کوئی مقصد بھی حل ہو سکتا ہے لیندین کے حوالے سے کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں سرکاری سرگرمیاں منظم رہیں گی آج آپ خاندان کے افراد کے ساتھ خریداری وغیرہ میں خوشگوار وقت گزاریں گے آج موجودہ موسم کی وجہ سے تھکاوٹ اور بخار کا احساس ہو سکتا ہے خیحت کے بارے میں لا پرواہ نہ ہو آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے استحکام اور سلامتی کی طرف بڑھنے کا دن ہوگا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں گے یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے جذبات کا عملی انداز میں اظہار کر سکتے ہیں لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کے تعلقات کو سہارا دیتے ہیں اس دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے کام کریں آج اپنے دماغ میں غیر ضروری خیالات اور خلافشار سے بچنے کے لیے کچھ وقت روحانی سرگرمیاں میں گزاریں اس سے حوصلے بلند ہوں گے بچے کے کیریئر سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا گھر کے زیرے التوا کاموں کو بھی نمٹانے میں سہولت ہوگی آج بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں طلبہ اپنی پڑھائی سے ہٹ جائیں گے اور فضول چیزوں پر توجہ دیں گے جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں اس وقت کسی کو کرز دینا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آج کاروبار میں دوسروں سے مقابلہ ہوگا دور دراز علاقوں سے اہم آرڈرز ملنے کا امکان ہے نوجوانوں کو اپنے کیریئر پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے سرکاری ملازمت میں آپ کے کام کاج سے عالی افسران خوش ہوں گے خاندان کے افراد کے درمیان جاری اختلاف کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں رات کا کھانا یا کوئی تفریح پروگرام بنانے سے رشتوں میں تلخی دور ہو جائے گی آج کچھ تناؤ کی وجہ سے بے خوابی جیسے مسائل ہوں گے مدے کے مسائل بھی بڑھ جائیں گے ورزش کریں اور کچھ وقت فطرت کی صحبت میں بھی گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے جس سے آپ کی کمینکیشن سکلز میں اضافہ ہوگا اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور منفی چیزوں سے خود کو دور رکھیں اپنے ساتھی کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار کر آپ اپنی محبت کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں محبت کا یہ سفر آپ کے لیے ہر روز نئے رنگ بھرے گا کینسر برج سرطان آج آپ کے خاص کام آپ کی خواہش کے مطابق مکمل ہو سکتے ہیں اس لیے اپنی محنت کو کم نہ کریں دلچسپ اور معلوماتی لٹریچر پڑھنے سے کچھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون ملے گا جائدات سے متعلق کام ہونے کا بھی امکان ہے دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہ کریں ورنہ آپ کو گھر والوں کی ناراضگی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے اپنے رویے میں کچھ لچک رکھیں نوجوانوں کو مقابلہ جاتی امتحانات میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آج کاروبار میں اپنے منصوبے اور کام کرنے کے طریقے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کوئی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے زیر التوہ ادائیگیوں کی وصولی کا آج بہترین وقت ہے ملازمت پیشہ افراد پر حدف کو پورا کرنے کے لئے دباؤ رہے گا تاہم کامیابی بروقت حاصل ہوگی آج میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے فیملی کے ساتھ تفریح سے متعلق کوئی سفر بھی ممکن ہے گرمی اور سردی کی وجہ سے گلے میں انفیکشن اور بخار جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اپنے مدافتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لئے ایک منظم روٹین کا ہونا ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے محبت کے تعلقات میں نیا موڑ آ سکتا ہے یہ لمحات نہ صرف جذباتی بندھن میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ دونوں کے درمیان اعتماد کو بھی مضبوط کریں گے یاد رکھیں محبت میں بات چیت اور تعاون کی وضاحت سب سے اہم ہے یہ اپنے ساتھی کے ساتھ بانڈ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آرام دے اور محفوظ محسوس کرتے ہیں تاکہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکے آج دن کا زیادہ تر حصہ دوسروں کی مدد کرنے میں گزرے گا اور ایسا کرنے سے آپ کو سکون بھی ملے گا خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اخراجات بڑھیں گے لیکن آپ ان کی خوشی دیکھ کر اتمنان محسوس کریں گے طلبہ اور نوجوانوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں بڑی کامیابی حاصل کریں گے آج بہت زیادہ خود غرض ہونا بھی گھر والوں کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے محنت جاری رکھیں اور مناسب نتائج کا انتظار کریں ذہنی خوشی اور سکون کے لئے کچھ وقت کسی مذہبی مقام پر گزاریں آج بلڈرز اور جائدات سے متعلق کاروبار منافع کمائیں گے لیکن اپنی اہم فائلوں اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں ان کے گم ہونے یا چوری ہونے کے امکان ہے کسی کاروباری پریشانی کی صورت میں گھر والوں سے مدد لینا مناسب رہے گا نوجوان بھی اپنے کیریل کے لئے سنجیدہ ہیں آج خاندانی معاملات میں اپنی مجودگی برقرار رکھنے سے گھر میں پر سکون ماحول پیدا ہوگا آج مجودہ موسم کی وجہ سے آپ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری محسوس کریں گے ورزش کریں اور فطرت کے ساتھ کچھ وقت گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لئے رمیس کے لحاظ سے خاص ہوگا واضح اور اعتماد کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنے کا یہ صحیح وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں اپنی حساسیت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ اپنی محبت کو نئے رنگ میں ڈالیں ایک نئے تجربے کے لئے تیار رہیں اور اپنے تعلقات میں خوشی اور مسرد بڑھانے کی کوشش کریں آج سماجی سرگرمیوں میں آپ کی موجودگی کو سراہا جائے گا آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو اولاد سے متعلق کوئی اچھی خبر ملے گی اس کے علاوہ معاشی منصوبے بھی آسانی سے پایائے تکمیل کو پہنچیں گے گھر کے ماحول کو نظم و زبن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے اس سے بچوں کی شخصیت میں مزید نکھار آئے گا رقم سے متعلق ارز لینے یا دینے سے گریز کریں ورنہ اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں کاروبار کے طریقے کار پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کاروبار میں مسائل اور چیلنجز ہو سکتے ہیں جائدات کا سودہ ہو سکتا ہے سرکاری کام وقت پر مکمل ہوں گے آج خاندان کے افراد کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے اس سے باہمی ہم آنگی بہتر ہوگی اور دوستوں سے ملاقات کا دور بھی رہے گا آج منفی رجحانات والے لوگوں سے فاصلہ رکھیں کیونکہ اس کا آپ کی صحت پر کوئی فائدہ مند اثر نہیں پڑے گا آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا وقت ہے کہ آپ اپنے پیار کے رشتوں پر عملی اور توجہ مرکوز کریں آپ کے خیالات کو مزید منظم بنائیں اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹے عملے اشارے کریں یاد رکھیں اکثر چھوٹی چھوٹی حرکتیں گہرے جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے آج کسی خاص کام سے متعلق کوئی بھی جاری رکاوٹ آپ کی کوششوں سے دور ہو جائے گی با اثر لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو کوئی نئی معلومات حاصل ہوں گی اور آپ کا سماجی ہلکا وسیع ہوگا آپ جذباتی طور پر با اختیار محسوس کریں گے اپنی فطرت میں کچھ استحکام لانا ضروری ہے کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ جاری تنازعہ تجربہ کار لوگوں کی سالسی سے حل ہو جائے گا اپنے بچے کی سرگرمیوں اور کمپنی پر نظر رکھیں اس کی وجہ سے آپ کو اپنے ذاتی کام کو نظر انداز کرنا پڑ سکتا ہے آج کاروبار میں آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے جلد کامیابی کی خواہش میں کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کریں زیادہ تر اہم کام دوپہر سے پہلے مکمل ہو جائیں تو بہتر رہے گا سرکاری کام میں کسی قسم کی غفلت نہ برتیں آج گھر کے انتظامات نظم و ضبط اور خوشی اور سکون سے بھرے ہوں گے آج اپنے اوپر کام کا اضافی بوجھ نہ ڈالیں یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرے گا آپ بھی کمزوری محسوس کریں گے آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو محبت کے معاملے میں آپ کا دن آج بہت ہی اچھا گزرنے والا ہے آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو یہ آپ دونوں کے درمیان کچھ پرانے مسائل کو حل کرنے کا صحیح وقت ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جذبات کا اشتراک کریں اگر آپ سنگل ہیں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ کوئی دلچسپ آپ کی زندگی میں آئے گا آج دن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی لیکن آپ کو خاطر خواہ نتائج ملیں گے کہیں بھی گفتگو کرتے وقت دل کی بجائے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے کرنا بہتر ہوگا کوئی پرانی ادھار کی رقم بھی آج مانگنے پر وصول کی جا سکتی ہے آج اپنے جذبات پر کابو رکھیں اور جذبات میں آ کر کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ کام نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ذاتی کاموں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے دوسروں کی ذہنیت کو بھی سمجھیں طلبہ کو چاہیے کہ وہ متعلق کے لیے اپنے کوششیں بڑھائیں آج کام کی جگہ پر آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بڑا آرڈر منسوخ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے غصے پر کابو رکھنا ہوگا انکم ٹیکس کسٹرم وغیرہ سے متعلق کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے حکام کے ساتھ گڑھ بڑھ نہ کریں آپ کو کسی سیاستدان سے مدد مل سکتی ہے آج صحت کے نکتہ نظر سے وقت تسازگار نہیں ہے تناؤ ڈپریشن اور موسمی بیماریوں سے خود کو بچائیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤں جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی گہرائی اور شدت کا تجربہ کرے گی اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں اور اعتماد پیدا کرنے کی کوششیں کریں طاقت کی لڑائی سے بچیں کیونکہ اس سے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اپنے جذبات کو سمجھنے اور اپنے دل کی بات سننے کے لیے وقت نکالیں سیجیٹریس برجے کوس آج خاندانی اور کاروباری انتظامات کو برقرار رکھنے میں آپ کی قیادت اور انتظام بہترین رہے گا خاندان کے ساتھ مذہبی مقام پر پروگرام بھی منقت کیا جائے گا گھر کے بزرگوں کے تئی آپ کی خدمت کا جذبہ انہیں روحانی خوشی فراہم کرے گا کسی خاص مقصد کے لیے سفر کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے کسی سے ضرور بات کریں کیونکہ پیسہ پھسنے کا امکان ہے اس وقت کسی قسم کا کرز نہ لیں ماں کی صحت کے حوالے سے خدشات ہو سکتے ہیں آج کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی لیکن ملازمین کی وجہ سے کچھ ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے البتہ آپ اپنی اقل مندی سے حالات کو سنبھال لیں گے پراپرٹی ڈیلنگ کے لیے یہ اچھا وقت ہے کچھ خاص کام یابیاں حاصل ہوں گی دفتر میں کسی کام کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے آج صحت اچھی رہے گی بس کسی بھی منفی صورتحال میں غصہ کرنے سے گریز کریں آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کو پور کشش اور پور جوش لگے ان کی سرگرمی اور جوش آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تاہم رشتے میں جلدی کرنے سے پہلے کچھ وقت نکالیں اور اس شخص کو اچھی طرح جاننے کی کوششیں کریں اپنے دل کی بات سنیں اور سبر کریں کیپریکورن برج جدی آج کا دن آپ کو کچھ موقع فراہم کرنے والا ہے کچھ غیر متوقع منافع بھی ہوگا طلبہ مقابلے سے متعلق سرگرمیوں میں مصبت نتائج حاصل کریں گے جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست اور توانہ محسوس کریں گے کہیں بھی گفتگو کرتے وقت منفی الفاظ کا استعمال تعلقات کو حراب کر دے گا بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں کیونکہ ڈانٹنے سے ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے نوجوانوں کے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے پڑھائی میں خلل پڑ سکتا ہے آج سستی اور تفریح آپ کے کام کے جگہ کے انتظامات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے معاشی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے رابطوں کو مزید بڑھانا ہوگا بھاری دفتری کام کے بوجھ کی وجہ سے آپ کو اوار ٹائم کام کرنا پڑے گا آج خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا دوستوں کے ساتھ اجتماعی پروگرام منقد کیا جائیں گے آج منظم خاندانی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے میں بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا آج پیٹ میں گیس اور جلن جیسی شکایات رہیں گی مسالے دار اور باہر کے کھانے کھانے سے پرہیز کریں آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپری کونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو یہ محبت کے معاملے میں آپ کے لیے اہم تبدیلیوں کا دن ہے یہ اپنے رشتے کو سنجیدگی سے دیکھنے کا وقت ہے یہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی کے لیے اہم چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا بہترین موقع ہے احساسات گہرے ہوں گے اور آپ مستقبل کے بارے میں بات کرنے کی خواہش کو محسوس کریں گے آج دن کا آغاز خوشی سے ہوگا اور آپ دن بھر پریشانی سے پاک محسوس کریں گے مالی منصوبہ بندی سے متعلق سرگرمیوں پر آپ نے خصوصی توجہ رکھیں آمدنی کے ذرائع بھی بہتر ہوں گے گھرے لوزی میداریوں کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے کچھ ٹھوس اصول بھی بنائی جائیں گے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ تھوڑی سی غلط مہمی دوریاں پیدا کر سکتی ہے مالی معاملہ سے متعلق فیصلے بہت سمجھداری اور سوچ سمجھ کر کریں فضول کامہ پر بہت زیادہ رقم خرچ ہونے کا امکان ہے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت بزرگوں سے ضرور اہنمائی لیں آج شرکتداری سے متعلق کاروباری افراد کے لیے وقت فائدہ مند ہے لیکن کوئی بھی بڑا سودا کرنے سے پہلے تمام پہلوں پر اچھی طرح غور کریں آج کاروبار میں آج کوئی نیا منصوبہ یا نیا کام کامیاب نہیں ہوگا اسی لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کریں کامیاب کسی ساتھی سے احتلاف کا امکان ہے آج ازدواجی تعلقات میں مٹھاس آئے گی سہر و تفری میں بھی وقت گزرے گا شادی کے اہل افراد سے بہتر تعلقات کی توقع کی جا سکتی ہے آج سہر ٹھیک رہے گی صرف بلیڈ پریشر کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے ذہنی سکون کے لیے ورزش اور یوگا کی مدد لیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جب کیلہ کی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو کل آپ کسی اجنبی یا منفری شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں یہ نئے رشتے بنانے کا موقع ہے اسی لیے نئے لوگوں سے کھلے دل سے ملیں بس اپنی منفرید سوچ اور شخصیت کا واضح طور پر اظہار یقینی بنائیں محبت میں ایک نیا باب شروع کرنے کا یہ صحیح وقت ہے آج اولاد سے متعلق کوئی اچھی خبر ملنے کی وجہ سے آج گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا تفریح پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا لیکن گھر والوں کی خوشیوں کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی مشکل کام بھی آسانی سے مکمل ہو جائے گا آج کسی کی پریشانی میں اس کا مزاق نہ اڑائیں اس سے رشتہ خراب ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کرز کا مسئلہ نہ رکھیں اور اس وقت بہت زیادہ بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں ہے اپنے کام میں مصروف رہنا بہتر ہے آج کاروبار میں رکوے ہوئے معاملات میں تیزی آئے گی اور آپ کو سرکاری کاموں میں بھی کامیابی ملے گی لیکن منفی فطرت کے لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھیں بینک سے متعلق سرگرمیاں وقت پر مکمل کرنا یقینی بنائیں آج اس دواجی زندگی خوشگوار گزرے گی آپ کے شریک حیات کی نصیحت آپ کے لیے بائی سے رحمت ہوگی آج غیر متوازن خوراک کی وجہ سے پیٹ کا نظام خراب ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ کچھ دیر تک بہت ہلکی غزہ کھائیں آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بہت جذباتی اور اتمنان بخش دن ہونے والا ہے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کا اچھا موقع ملے گا آپ کو اپنے جذبات کو کھل کر شیئر کرنے کی ترغیب بھی ملے گی یہ وقت ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موسیقی